مووی کے سٹارٹ میں ہم سوپرمین کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی کافی چھوڑا تھا اور اپنی پاورز کے بارے میں اسے بلکل آئیڈیا نہیں تھا وہ اپنے فرینڈ کے گھر میں بیٹھ کر مووی دیکھ رہا تھا مووی میں بہت خوف ناقسم کے ایلینز دکھائے جا رہے تھے جس کو دیکھ کر سوپرمین بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنی ڈیاد کو کال کر کے گھر واپس چلا جاتا ہے سوپرمین ہمیشہ ہی سے بچپن میں اچھے دوست نہیں بنا سکا تھا کیونکہ جیسے جیسے اسے اپنی پاورز کے بارے میں پتا چلا وہ بہت ہی زیادہ الگ الگ رہنی لگا تھا اور کسی کے ساتھ بھی ملنا جلنا نہیں چاہتا تھا ایک دن سوپرمین ایک چھوٹے سے ٹوائے کے ساتھ کھیل رہا تھا جو کہ اسے سالف کرنا نہیں آ رہا تھا اور فرسٹریشن میں وہ اس ٹوائے کو پھینک دیتا ہے جو کہ خود اچانک سے گلو کرنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سال گزر گئے ہیں اور سوپرمین اب بڑا ہو گیا ہے جہاں پر وہ ڈیلی پلانت میں کام کر رہا ہے دوسری طرف ہم لیکس لوجر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اوربیٹل ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنے والا تھا یہ ایک راکٹ جیسا دیکھنے والا ٹیلیسکوپ تھا بہت سارے لوگ اس اناؤگریشن کے لیے آس پاس کھڑے تھے اور ان میں لویس لین بھی تھی جو کہ ایک ریپورٹر تھی یہاں پر وہ سب کے سامنے لیکس لوجر کو ایکسپوز کر دی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے اس نے گورمنٹ کو بہت دھوکا دیا ہے پتھ لیکس لوجر کہاں رکھنے والا تھا وہ اپنے ٹیلیسکوپ راکٹ کو لانچ کر دیتا ہے پتھ یہاں پر اس سے پہلے کہ یہ ہوا میں جاتا یہ تو سٹی کی طرف ہی آنے لگا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے سوپرمین کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے آج سے پہلے اس نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا تو وہ اس راکٹ کو اٹھا کر اسمان پہ لی جاتا ہے تاکہ یہ سٹی سے دور ہو جائے اب یہ پہلی دفعہ تھی کہ سوپرمین سورج کے اتنے قریب آیا تھا جس کے بعد اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اسے اس سورج سے کافی انرجی مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی لیکس لودر کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اس سب کے بیچ میں سوپرمین نوٹ کرتا ہے کہ ایک ٹرنچ کوٹ والا آدمی اسے ہر جگہ پر فالو کر رہا ہے اور اس پہ کافی زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف سٹار لیپس میں روڈی نام کا ایک جینیٹر تھا جو کہ سوپرمین کو جانتا تھا اور اس نے سوپرمین کو بتایا تھا کہ یہاں لیپ میں کچھ عجیب عجیب سے ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں اب اس کے ساتھ ہی یہ لیپ بتاتی ہے کہ ان کو کوئی یو ایفو ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور شاید جلد ہی ایلینز پاس آ جائیں اب سوپرمین جب سٹار لیپس اس سب کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پاس ہی اسے لوبو نام کا ایک باؤنٹی ہنٹر ملتا ہے جو کہ اب سوپرمین سے لرنے لگا تھا وہ سوپرمین کو بتاتا ہے کہ تم اپنی کائنٹ کے آخری آدمی ہو جس کی وجہ سے تمہارے سر پر بہت اچھی باؤنٹی لگی ہے اور میں اسی لیے تمہیں یہاں پر مارنے آیا ہوں لوبو کو سوپرمین کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا یہاں تک یہ بھی کہ کرپٹو نائٹ میں سوپرمین کی ویکنس ہے جس کے بعد اس کے پاس کرپٹو نائٹ والی ایک رنگ تھی اور وہ سوپرمین کو بہت برے طریقے سے مار رہا تھا سوپرمین بھی کافی ویک ہوتا گیا اور وہ اسے لڑنے ہی پا رہا تھا اب یہاں پر اچانک سے ایک ایلین جیسا فگر آتا ہے جو کہ لوبو کو ہٹا دیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اتنی دیر میں لوبو جہاں ڈسٹریکٹ ہوا تھا سوپرمین دوبارہ سے ہوا میں جاتا ہے اور سورج سے ساری انرجی لیتا ہے تاکہ وہ کچھ پہیتر ہو جائے جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوبو کی حالت اس ایلین نے بہت خراب کر دی تھی جب سوپرمین اور لوبو لڑ رہے تھے تو سٹار لیپس میں کافی تباہی مچ گئی تھی جس کے بیچ میں ایک پرپل کلر کا لیکوڈ روڈی کو انفیکٹ کر دیتا ہے جس کے بعد لڑائی ختم ہونے پہ روڈی کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے اب سب کی نظروں میں سوپرمین آ چکا تھا اور ہر ایک کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہاں میں ایک سوپر ہیرو مل گیا ہے دوسری طرف ہاسپٹل میں جب روڈی کا علاج چل رہا تھا تو وہ اچانک سے اٹھ پیٹھتا ہے اور بہت عجیب سی حالت میں تھا جہاں پر وہ ایک کے بعد ایک سب نرسز کو مار دیتا ہے اس کی کنڈیشن کچھ عجیب سی تھی اور وہ وہاں پر باقی سارے لوگوں کی انرجی خود میں ایبزورب کر رہا تھا دوسری طرف ہم سوپرمین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فیاملی کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا جب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر سوپرمین دوبارہ سے اس ٹرنچ کوٹ والے آدمی کو گھر کے باہر ڈھونتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ایلین ہے جس نے پہلے بھی سوپرمین کو لوگوں سے بچایا تھا جس کے بعد یہ مارشن عجیب سا آدمی سوپرمین کو اس کی ساری ہسٹری بتاتا ہے اور اسی ٹوائے میں جو کہ بچپن میں ہم نے سوپرمین کے ہاتھ میں دیکھا تھا اس کی تھو اسے ایک ڈاکیمنٹری سے دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سوپرمین کا اوریجن کیسا ہے اور وہ کہاں سے یہاں پر آیا تھا اگلی صبح سوپرمین کی موم موم اسے ایک سوٹ گفت کرتی ہے یہ وہی کاؤسٹیم تھا جو کہ ہنگ سوپرمین کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر اس کی موم سوپرمین کو بتاتی ہے کہ یہ وہی کپڑا ہے جس میں تم ہمیں ملیتے اور یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور یہ تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کرے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لویس لین لوگو کا انٹرویو لینے کے لیے گئی ہے جہاں پر لوگو اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اسے ایک عجیب سی شیل میں رکھا گیا تھا یہاں پر اچانک سے روڈی آ جاتا ہے روڈی کو لوگو پر بہت زیادہ غصہ تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی اس سے پہلے کہ وہ لوگو پر اٹیک کرتا یہاں پر پولیس پہن جاتی ہے پولیس روڈی پر بہت زیادہ فائر کرتی ہے بات اس سے تو روڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا الٹا وہ پولیس پر ہی اٹیک کرتا ہے اور ساری ان سے انرجی ایبساوب کر لیتا ہے جس کے بعد ان کی کیپابلیٹی اور ساری میمریز روڈی میں آ جاتی ہیں پولیس کے بعد اب وہ بلکل لوگو کے کیوب میں جاتا ہے جہاں پر وہ کیوب کو توڑنے لگتا ہے اور توڑنے کے لیے اس کیوب کی ساری انرجی خود میں ایبساوب کرتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ ایک عجیب سے پیرسائٹ میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کو عجیب سی ویکنس بھی فیلڈ ہوتی ہے اب اس سب کے پروسیس میں لوگو تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنی ہی دیر میں وہ ایلین اور سوپرمین یہاں پر پہن جاتے ہیں سوپرمین روڈی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے پٹھ روڈی یہاں پر سوپرمین کی کی بہت زیادہ انرجی خود میں ایبساوب کر لیتا ہے دوسری طرف وہ ایلین آتا ہے سوپرمین کو بچانے کے لیے جس کے بعد وہ روڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے پٹھ روڈی اس کے لیے بھی بہت زیادہ سٹرانگ تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلین فوراں جل جاتا ہے اگلی صبح سوپرمین جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے اس کی پاورز بھی بہت کم ہو چکی تھی کیونکہ اس پیرسائٹ نے اس کی ساری پاورز کو ایبساوب کر لیا تھا اب سوپرمین تو اڑ کر سن کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا جس کے بعد اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب کس سے ہیلپ لی جائے اب یہاں پر وہ یوسلسہ فیل کرتا ہے اور جیل میں لیکس لوڈر کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت سارے راکٹس اور سپیشپس تھی سوپرمین اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے تم کسی طریقے سے سن کے پاس لے جاؤ تاکہ میں وہاں سے اپنی سٹرنٹ گین کر سکوں اس سب کام کے لیے لیکس لوڈر مان بھی جاتا ہے دوسری طرف سوپرمین کو لاب کی کچھ فٹیج اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پیرسائٹ کوئی اور نہیں بلکہ روڈی ہے کیونکہ وہ پرپل فارم ایک طرح کا آرگینک مٹیریل تھا جو کہ اس لئے بنایا گیا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی نرجی کو ایبسوپ کر لے اور اب یہی مٹیریل روڈی کے دی اینے سے جا کر ملا ہے جس کی وجہ سے روڈی ایسا عجیب سا ہو گیا ہے لیکس لوڈر سوپرمین کو بتاتا ہے کیونکہ روڈی نے تمہاری ساری نرجی کو ایبسوپ کر لیا تو تمہاری ہر طرح کی پاور اس کے پاس ہے یعنی کہ تمہاری ویکنس بھی اس کے پاس ہی ہوگی اور جیسے کہ کرپٹو نائٹ تمہیں بہت زیادہ ویک کرتا ہے اسی طرح کرپٹو نائٹ اسے بھی ویک کرے گا اب جب یہ دونوں اپنی لاب میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ سے سوپرمین کو لوگو ملتا ہے یہاں پر یہ بھی ریویل ہوتا ہے کہ لوگو لیکس لوڈر کے لیے کام کر رہا ہے اب لیکس لوڈر اسے وہی رنگ لیتا ہے جس پہ کرپٹو نائٹ انرجی تھی اور جس سے لوگو نے سوپرمین کو بہت زیادہ مارا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے وہ ایک ایسی ڈیوائز بنا سکتے ہیں جس سے بہت زیادہ کرپٹو نائٹ انرجی نکلے اور وہ اسے اسے روڈی کو کنٹرول کر سکیں گے اب یہ دینوں مل کر پلان بناتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے روڈی کو وہاں سے دور لے کر جایا جائے تاکہ وہ سٹی میں زیادہ تباہی نہ کر سکے اب یہ لوگ قریب کے ہی ایک پاور پلان میں اسے لے کر آتے ہیں سوپرمین کی بھی کچھ پاورز واپس آ چکی تھی اور دوسری طرف روڈی اب بہت بڑا سا عجیب ایلین ٹائپ پیرسائٹ بن چکا تھا سوپرمین اسے مارنے کی بہت کوشش کرتا ہے بات اس سے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑا تھا اتنی ہی دیر میں لوگو اپنی رنگ لے کر آتا ہے اور اسی کرپٹو نائٹ کے ساتھ اس روڈی پر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے بات روڈی تو اسے پکر لیتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر پاتا جس کے بعد یہاں پر لوگو خود کو ہی ڈسٹرک کر دیتا ہے تاکہ شاید اسی سے کچھ ہو جائے بات ایسا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس بلاس میں لوگو مر جاتا ہے اور اس کی وہی کرپٹو نائٹ رنگ نیچے گر جاتی ہے یہاں پر لیکس لودر وہ رنگ اٹھاتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی ایک گن میں ڈال دیتا ہے جس کے اندر سے بہت زیادہ کرپٹو نائٹ پاورفل سی نکل رہی تھی جس کے بعد وہ اسی گن کو یوز کر کے روڈی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اب اس سے روڈی پر کافی زیادہ اثر پڑھ رہا تھا کیونکہ کرپٹو نائٹ کی شرن بہت زیادہ تیز کر دی تھی اس گن نے لیکس لودر ویسے بھی ایک بورا انسان ہی تھا جیسے ہی روڈی تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے لیکس لودر ایسی گن کو یوز کر کے سوپرمین پہ اٹیک کرنے لگتا ہے سوپرمین کی انرجی پہلے ہی کافی ڈاؤن تھی اس اٹیک سے تو وہ بلکل ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے پر یہاں پر اچانک سے وہی گرین ایلئر آتا ہے جو کہ مارشن تھا اور جس نے پہلے بھی سوپرمین کی ہیلپ کی تھی یہ مارشن فورن لیکس لودر کو رکتا ہے دوسری طرف دوبارہ سے روڈی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ فورن ہی سٹی کی طرف جا رہا تھا سوپرمین اب روڈی کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے سوپرمین اسے سمجھاتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ ہٹ ہو اب تم گھر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ تمہاری فیملی تمہیں پہچانے گی نہیں پت میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کسی کو بھی ہٹ نہیں کرنا چاہتے تم ایک اچھے انسان تھے یہاں پر روڈی سوپرمین کی باتوں میں آ چکا تھا اور کافی ریلیکس بھی ہو رہا تھا اتنی ہی دیر میں جو پاور پلان پر اتنی لڑائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہاں کا ریاکٹر تباہ ہو چکا تھا اور وہ جلد ہی ایکسپلوڈ ہونے والا تھا اگر یہ ایکسپلوڈ کر جاتا تو وہاں کے بہت سارے لوگوں کی موت ہو سکتی تھی اب اسی وجہ سے سوپرمین دوبارہ سے ریاکٹر کو روکنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے پت وہ اتنا ویک ہو چکا تھا کہ زیادہ تیز اور نہیں پا رہا تھا جس کے بعد وہاں پر روڈی جاتا ہے اور اس ریاکٹر کو روکنے کے لیے اسی کے پاس چلا جاتا ہے اس ریاکٹر کو روکنے کے چکروں میں روڈی بھی مر جاتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ روڈی برا نہیں تھا بس وہ غصے میں بدلہ لینا چاہتا تھا اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ سے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ ایمورٹل تھا اور کبھی بھی مر نہیں سکتا جس کے بعد ایلین اور لوگوں دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں اور سوپرمین بھی کلارک بن کے آفیس واپس چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے